الف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پریرام المرشد اور میں ہوں منورتی ناظرین محترم اس پریرام میں آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہتی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم محمد صاحب آپ سلسلہ نقشبندیہ ویسیہ کے شیک ہیں مطرنجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں حدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا حضرت جی پہلا سوال شامل کرتے ہیں انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا یہ کہتے ہیں کہ حضرت جی سلسلہ آلیہ میں لطائف کرتے وقت ضربے پوری قوت سے لگانے کا حکم ہے اس کی ابتداء جاننا چاہتے ہیں کہ خاجہ محمد نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ سے یا مشایخ اکرام سلسلہ آلیہ میں سے کسی حسنی نے جاری کیا یا پھر آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے اجتحاد فرمایا قرآن کریم میں سارے فرائض کے احکام ہیں جو چیز جو حکم قرآن سے ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہے اور ان کے طریقے سلی کے اوقات معین ہیں نماز فرض ہے اس کا طریقہ اس کے اوقات اسی طرح حاج زکاعت میار اوقات فرض ذکر کا حکم بھی قرآن کریم میں جا بجا ہے صحیح لیکن ذکر کے طریقے کار معین نہیں ہیں ٹھیک ہے فرما لَذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَمْ وَقْبُودَمْ وَعْلَى جُنُوبِمْ کھڑے ہوں ذکر کرتے ہیں بیٹھے ہوں ذکر کرتے ہیں لیٹے ہوئے ہوں سوتے ہوں ذکر کرتے ہیں تو ذکر میں صرف ایک پابندی ہے کہ کوئی کام خلاف شریعت نہ کیا جا ٹھیک ہے شریعی حدود کے اندر آپ جس طرح بھی کرتے ہیں اس پہ کوئی پابندی ہے کوئی ایک خاص معین طریقہ نہیں ہے صحیح کہ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے صاف کرتے ہیں دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے سبحان اللہ اب آپ دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر کر لیں آپ ایک برطن صاف کرنے کے لیے مانج رہے ہیں اس پر آپ کھیلتے نہیں آہستہ آہستہ مانجتے نہیں تو ابھی کبھی مانج تو جائے گئی گول سے دو تین بار رگڑیں گے تو زیادہ صاف ہوں تو آپ اس بات کو چھوڑیں کہ یہ کس کا اعتاد ہے آپ اس بات کو دیکھیں کہ آپ دل کی صفائی کر رہے ہیں دور سے رگڑیں گے مانجیں گے تو جلدی صاف ہو جائے گا آپ آہستہ آہستہ بیٹھ کے کرتے رہیں وقت زیادہ لگ جائے گا اور اس میں کوئی گناہ صواب کی بات نہیں ہے نہیں ہے بلکل صحیح بلکل ٹھیک اچھا انہی کا ایک اور ان کے تین سوال ہیں اور انہوں نے نام ملے لکھا حضرت جی ذکر اسم ذات مسلسل متواتر اور پاس انفاس کرنے سے کیا دل و دماغ کو اور اپنی سوچوں کو متوجہ الاللہ رکھنا مقصود ہے یا کہ اس مشک کے کرنے سے انسانی مادی جسم خون گوشت اور ہنیوں پٹھوں کی اصلیت بھی بدل جاتی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ کو نقصیر پھوٹنے پر زمین پہ گرنے والے ہر کترے خون سے اس میں ذات اللہ لکھا جاتا اور کلام پاک میں بھی ہے سمت علی نو جلودوہم و قلوبوہم اللہ ذکرہ جی دو گزارشات ہیں اس میں پہلی تو یہ ہے کہ اہلاللہ کے واقعات اور کسے لکھنے والے لوگ جو ہیں صوفیاء کو لکھنے والے غیر صوفی چھیک ہے اب کوئی غیر شاعر شاعر پہ بحث کرے گا وہ تو اس کے رموز سے واقف ہی دو ہے کوئی غیر عدیب عدب پہ بحث کرے گا بے حاصل ہے کوئی فلسفر سے ناواقف فلسفی پہ بحث کرے گا تو کیا کرے گا غلط ہے تو جو تصوف سے واقف ہی نہیں وہ صوفیاء پہ بحث کرتے ہیں تو ایسی باتیں لکھتے ہیں بلکل چھیک ہے خون جو جسم سے نکلتا ہے وہ نہ خود صرف ناپاک ہوتا ہے کسی چیز پہ لگ جائے اسے بھی ناپاک کرتے ہیں اللہ حکم وضو ہو تو ٹوٹ جاتا ہے بلکل چھیک ہے کپڑے پہ لگے ناپاک ہو جاتا ہے تو اس سے اللہ لکھنے کی کیا تک یہ باتیں تو قابل توجہ نہیں ہیں ان لوگوں کی باتیں ہیں جو اس فن کو جانتے ہیں رہی یہ بات کہ ذکر کیوں کیا جاتا ہے اور اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے میں پہلے ارز کر چکوں کہ صفائے کلم کے لئے کیونکہ اللہ کا جو کلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہوتا ہے وہ صرف الفاظ نہیں ہوتے اس میں کیفیت ہوتا ہے صحیح اللہ کریم جب ارشاد فرماتے ہیں ہم آپس میں بات کر رہے ہیں میں ایک شخص کو گالی دیتا ہوں اس پر غصہ آئے گا کی نہیں بلکل آئے گا غصہ کیفیت ہے بلکل چھیک ہے ایک آدمی کو دعا دیتا ہوں وہ خوش ہوگا کی نہیں خوشی ہے کیفیت ہے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرائے اس کے دماغ تک پہنچے کیفیت اس کے دل میں بارے بلکل چھیک ہم قرار سنتے ہیں ہمارے دل میں کیفیت کیوں نہیں آتی ہم حدیث شریف سنتے ہیں وہ ہم پر وارد کیوں نہیں ہوتی ہم ویسا کرتے کیوں نہیں غصہ آیا تو لڑائی کے لیے تیار ہو گئے خوشی آئی تو کم کم مسکرار تو دیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو تو وہ کیفیت حاصل کرنے کا نام تصوف ہے اور اس کے لیے دل کو صاف کیا جاتا ہے ذکر سے دل کو سعلا بذکر اللہ تطمینل قلوب اللہ کے ارشاد ہے کہ دل ذکر سے قرار پکڑتا ہے ملکل سے جب آپ کا دل دھڑکتا ہے تو سارے بدن میں خون پہنچتا ہے اس کی دھڑکن میں لگوز چاہتی ہے تو کہیں نہ کہیں خرابی ہو جائے اگر دل میں اللہ آئے گا اور اس کے انوارات آئیں گے تو باقی جسم ہڈیاں پٹھے گوشتیوں متاثر ہیں اللہ اکفر تو اس کا مطلب ہے کہ نص نص متاثر ہوتی ہے مصبت اثر اس پہ آتا ہے اور خلوص دل سے اتباع رسالت اور اتباع دین کرنے کا دل چاہتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے بندہ اس پر عمل کر سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اچھا زید جی ایک اور نہیں کہا ایک تیسرا سوال ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ کہتے ہیں کہ بندہ مختار کے ساتھ تک ہے اور مجبور کہاں مجبوری کہاں سے شروع ہوتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجل کریم سے کسی نے یہ سوال کیا تھا ان کے واقعات میں ملتا ہے کہ بندہ کس ساتھ تک مختار ہے انہوں نے فرمایا ٹانگ اٹھا لو اس نے ٹانگ اٹھا لی انہوں نے فرمایا دوسری اٹھا لو اس نے نہیں اٹھا سکتا فرمایا بس ہتنا ہی ہے سوال یہ ہے کہ اللہ نے اختیار دیا ہے بندے کو نیکی اور بدی واضح کر کے یہ اچھائی ہے یہ اچھائی نہیں ہے یہ برائی ہے فیصلہ تمہارا ہے اس راہ پہ چلنا چاہتے ہو یا اس پہ یہ اختیار ہے بندے اس کے علاوہ کچھ صحیح اور اس میں کسب کا دخل قصد آت ہے کسب جو ہے وہ ضروری ہے قانون فطرت صحیح کسب چھوڑ دیں گے تو یہ ایک اور جرم بن جائے اچھا کسب ضروری ہے آپ کے پاس دانے گندم کے پڑے ہیں آپ پیشتے نہیں آٹا گونتے نہیں آپ بیٹھے ہیں جی میں توکل آپ شادی نہیں کرتے توقل پہ بیٹھے اولاد ہو جائے گی یہ توقل نہیں گستا کی ہے کسب اور اسباب ذرائع اختیار کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق اختیار کرنا اصل عبادت یہ ہے جو عبادت ہم کرتے ہیں قرآن کریم فاطر فرماتا اِنَّ صَلَاة تَنْحَا عبادت نماز روزہ حج زکاة کرتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ اللہ سے تعلق اتنا بن جائے کہ ہم عملی زندگی میں برائی سے رکھ جائیں بلکل ہی اس کا حاصل بھی عملی زندگی ہوئی عملی زندگی میں خلاف شریعت جانا غیر مناسب نقصان دی ہے شریعت کے مطابق اسباب اختیار کرنا یہ ضروری ہے اور یہ بندے کے لیے فرض ہے اس پر اس کا منصر ہے اب اس پر نتائج مرتب کرنا یہ اس کی مرض سبحان اللہ کس پر کتنا نتیجہ مرتب کرتے وہ دلوں کے حال سے وہ واقف ہے وہ جانتا ہے کس نے کتنا سبب صحیح اختیار کیا کتنے خلوص سے کیا اس کو کتنا عجر دینا وہ اس کے فیصلے ہیں آپ عدالت میں دلائل دے سکتے ہیں فیصلہ نہیں لکھوا بے شک اللہ کی بارگاہ میں آپ اسباب اختیار کر کے سنت کے مطابق فریعت کے مطابق آپ سرخ رو ہو جاتے ہیں اس پر فیصلہ اس کا ہے اس کا حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں کاری مبارک کر لی ہیں لودرہ سے یہ کہتے ہیں میری بیوی میری لگاتار تلقین نصیت اور وائز کے باوجود نواز کی پابندی نہیں کرتی رہنمائی فرما دیجئے کیا مجھے اس سے قطع تعلق کر لینا چاہیے یا کیا ہلا کروں کہ وہ نوازی ہو جائیں یہ سب تک نہ جائیں کتے تعلق کرنے کا یہ سبب درست نہیں ہے آخر مسلمان ہے گناہگار صحیح اللہ کے نام پر آپ پر حلال ہوئی اس کے حقوق ہیں آپ پر آپ کے حقوق ہیں اس پر کمیاں کمزوریاں ہوتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنا کردار ایسا رکھیں کہ وہ بھی نمازی ہو جائے نماز کے جو اثرات کردار پہ آنے چاہیے وہ ہمارے کردار پہ تو ہمارا ساتھی بھی نماز ہی ہو جائے گا کہ یہ نماز پڑھتے تو اگر ہم نماز پڑھ کے جھوٹ بولیں گے تو وہ کہے گا یار کیا فائدہ یا برائی کریں گے یا لڑائی جھگڑے کریں گے یا گالیاں دیں گے تو کیا ہوگا پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو باقاعدہ نماز ہی ہیں ہماری نماز کے اثرات ہمارے تعلقات پر ہماری زبان پر ہمارے کردار پر آنے چاہے ساتھ والا بھی نماز ہی ہو جائے پھر آپ اس کے لئے دعا کریں حق بنتا ہے اس کے لئے دعا بھی کریں وقتا فوقتا پیار سے محبت سے سمجھاتے بھی پھر بھی نہ سمجھے تو آپ کا حق ادا ہو گیا کیوں نہیں پڑی اس کا جواب لینا اللہ کا کام میرا اور آپ کا ملکل چھیک ہے اس کے جواب دیں اس کے شوہر نہیں ہے کہ اس نے نماز اگر وہ اپنی طرف سے حق ادا کر رہے ہیں تلقین کر رہے ہیں حضرت جی ایک بریک پہ جانا ہے ناظرین مہتر اگر آپ بھی اس پر موجود ہے نوٹ فرمال چھیک اور اس طرح سے ہمیں میل کر سکتے ایمیل ایڈر اس سکر پہ موجود ہے questions ایڈ مرسد آپ ہمیں اپنا سوال ایمیل کر دیجئے یا ایس ایمیس کر دیجئے اس دنیاں میں ضرور شامل کریں گے ایک مختصر کمرشل بریک اس کے بعد حضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی کر دیجئے نادیا برمینگم سے ہماری ہمارے گھر کے قریبی سینٹر میں اکثر خواتین گیٹ ٹوگیدر رکھتی ہیں جس میں وہ ایک دوسرے کو مختلف وظائف بتاتی ہیں میں آپ کا پریمہ بہت شوق سے دیکھتی ہوں براہ کرم یہ بتا دیجئے کہ سب سے افضل وظیفہ کون سا ہے بیٹا سب سے افضل وظیفہ آپ کا کردار ہے سبحان اللہ آپ کس طرح زندگی گزارتے ہیں آپ کی اللہ پر اعتماد کی کیفیت کیا ہے نبی سلم سب کی اتعاد کی کیفیت کیا ہے دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ کوئی ایسا سباب کوئی ایسا حکمران کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے جو اللہ کو کسی کام کے کرنے پر مجبور کر سکے اللہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اپنی اصلاح کیلئے پڑھنا ہے وظیفہ پڑھنا ہے تو خربی نجات کیلئے پڑھنا تو کردار کو چمکانے کیلئے پڑھنا سب سے بہترین وظیفہ نماز ہے پنجگانا سب سے بہترین وظیفہ قرآن کریم ہے اسے سمجھیں اس پر عمل کریں سب سے بہترین وظیفہ دلود شریف ہے اچھا آپ عجیب بات ہے آپ کو ایک آیت قرآن کی بتاتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے یہ ہو جائے گا تو وہاں سارا قرآن پڑھا جائے تو اس سے زیادہ نہیں ہو جائے سبان اللہ اگر کہتے ہیں جی آپ سورت مضمل پڑھیں تو مصیبتیں ٹال جائیں گی تو ایک سورت مضمل پڑھیں تو قرآن کی سارتی سورتیں پڑھیں تو پھر تو اور زیادہ پڑھ جائیں تو قرآن کو جان نے سمجھ نے اپنانے کے لئے پڑھنا چاہے اس کے اپنے فیصلے ہیں وہ بڑے فیصلے کرتا ہے جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اتنی نعمتیں ہمیں دیتا ہے جو ہم نے مانگی نہیں ہوتی ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ چیز مل سکتی وہ ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتی وہ دے دیتا ہے کس وظیفے پر دی ہمیں تو خیال بھی نہیں سی یہ وظیفوں کا فلسفہ اس لیے کرنا کہ دنیا میں وظیفے یہ ہو جائے کہ یہ فضول سی بات ہے قرآن کو اللہ کے کلام کو درود شریف کو نماز روزے کو اس کی اطاعت کے لیے کرو اور اس سے دعا کرو جو ہوتا کرو تو ہماری سمجھ سے زیادہ اطا کرتے ہیں سبحان اللہ بے شک بے شک پروفیسر ماجد حسین اوان نے گجرم اللہ سے کشف انعامات باری میں سے ہیں تو پھر صاحب کشف خطرے میں کیوں ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے خطرے میں وہی ہوتا ہے میرے بادشاہ کو خطرہ سلطنت چھن جائے گی ہے امیر کو خطرہ ہے کو دولت لے لے جگی میں بیٹھ ہے اسے لینے کیا اسے کوئی خطرہ نہیں کسی ایک بندے کے پاس نہ گھر ہے نہ دار ہے لباس بھی نہیں زمین پہ لیٹ ہے اب چور آگے کیا لے صاحب کشف 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 کیا ہے دل کا آئینہ اتنا صاف ہو بادشاہ کی پاس بھی نہیں تو شیطان کو زیادہ خطرہ ہوگا اس سے زیادہ کوشش کرے گا اس کی ضائع کرانے کی صحیح تو اسے زیادہ یاد لازم ہوگی خطرہ تو اسی کی ہوتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے بلکل ٹھیک پاس ہی کچھ نہیں تو خطرہ کس بات خطرہ کس تصفف ہوں گے گزارش یہ کسی حدیث پاک میں ہے کہ آپ کے بعد اس طرح کے مدارس ہوں گے بریلی ہوگا جو بند ہوگا مدینہ یونیورسٹی ہوگی ہے کہ کرنے کی بات کیا کرو علوم ظاہری کو حضور کے زمانے میں بخاری تھی حدیث کی کتابیں تھی نہیں تھی سب بات حضور کے زمانے میں فقہ کی کتابیں تھی ضرور کے زمانے میں مدارس تھی اس طرح کے جو آج تو جو چیزیں کرنی ہیں ان کے لیے جو اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں وہ سب شریعت کے مطابق ہوتے ہیں اگر کوئی شریعت کی خلاف نہ ہو جو ظاہری دار اقار شریعت کا کوئی منع نہ ہو حرام نہ ہو تو وہ اسباب اسی زیل میں آتے ہیں ہر گوہ میں کوئی دست دست مسجدیں تھیں مدینہ منور میں ایک مسجد دینے پہ گی تو بھائی میرے جو ضرورتیں بڑھتی ہیں ان کے لیے شریع حدود کے اندر جو اسباب اختیار کیے جاتے ہیں وہ شریعت اسی طرح ان کیفیات کے جو اثرات باطن پہ وارد ہوتے ہیں کیفیات وارد ہوتی ہیں ان کو پھیلانے کی بھی ادارے بن گئے اچھا مجھے ایک بات کی یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ نہ چوری ہے نہ نہ قتل ہے نہ اللہ کا ذکر ہے اور اس پہ اتنی تنقید کیوں ہے جی کہاں کمال یہ ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ بار جس کام کو کرنے کا کہا گیا وہ ذکر ہے اور اللہ اور بندے کا جو رشتہ ہے وہ ہے ذکر بندہ اللہ کی ذات کو نہ جان سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے اس کے نام کی تقرار سے جو کیفیت دل میں وارد سوچے وہ ہی معرفت علاج لیکن بات پھر وہی پہ آتی ہے کہ کیفیت کسی کو حاصل ہو تو پتا چلے نا گزارش یہ ہے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آپ جہے اس میں مردانہ وصاف نہ ہو تو یہ نہ سوچے کہ دنیا میں مرد ہوتے ہی ہوتے ہی نہیں یہ بات بلکل صحیح حضرت اس کا جواب یہ دیا کرتے بڑا معقول جواب ہے حضرت جی پروفیسر ماجد حسین عوان اسلامی کالج گزرم والا سے ترک سنت اور خلاف سنت میں کیا فرق ہے ترک سنت یہ ہے کہ آپ کسی کام کو سنت کے مطابق کرنا چاہئے بلکل زندگی میں اہمیت ہی نہیں دیتے آپ کی زندگی میں کوئی سنت کی اہمیت نہیں ہے جیسا ہوتا ہے وہ کام کر لیتے ہیں کبھی سنت کے مطابق ہوتا ہے کبھی خلاف ہوتا ہے آپ کو یہ ادراک یا احساس ہی نہیں ہے کہ سنت بھی ہے یا اس کے مطابق کرنا ہے یا نہیں یہ ترک سنت خلاف سنت ہر وہ کام ہے جو طریقہ اور سلیکہ اسلام نے بتایا ہے سنت میں موجود ہے حضور نے کیا ہے یا کوتہ دیکھ کر پسند فرمایا یا کرنے کا حکم دیا اس کے خلاف کیا جائے تو یہ خلاف سنت صحیح ولی ایک میں احتیاط ہی نہیں ایک میں پرواہ نہیں ترک کر دیا چھوڑ دیا آپ کی زندگی میں سنت کی اہمیت نہیں اگر اس میں بعض باتیں آپ سنت کے مطابق کر جاتے ہوں گے لیکن آپ کا ارادہ نہیں ہے سنت کا اتباع کرنے کا یہ ترک سنت خلاف سنت یہ ہے کہ کوئی کام آپ کرنے کا طریقہ حضور نے فرما اس کے خلاف کرتے ہیں تو وہ سنت ترک ہو گئی کبھی پھر آپ اس کے مطابق کر لیتے ہیں ترک سنت میں دوام نہیں ہوتا خلاف سنت لمبا کام ہے آپ اس کی اہمیت کا انداز نہیں آپ اس کے مطابق کچھ حیال آپ سارے زندگی نہ کریں بالکل صحیح اچھے اسی طرح جن میں بہت بڑا فرق ہے کائنات کا ہر ذرہ اور اس کا وجود بجائے خود رحمت الہی یعنی اس کی تخلیق اس میں مختلف اوصاف اس کا وجود دنیا میں جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں اللہ کو نہیں مانتے بعض لوگوں نے انبیاء کو سلمان شہید کر دیا اس حد تک بھی گئے کچھ لوگ نبی کریم سلم پر چڑ دوڑے عدر احد میں تلوانے لے کر مقابلے میں آگئے زندان مبارک شہید کیے تو ان کی بھی زندگی تو ہے رزق بھی ہے اولاد بھی ہیں آنکھ کان ناکھ دماغ ہاتھ پون بے شمار نعمت ہیں اس کا مطلب ہے یہ عمومی رحمت ہے جس میں مومن کافر نیک بدکار چور تھگ جاکو قاتل نیک شریف سب داخل ہیں اس کی رحمت سے سب مستقید ہیں رحمت خاص یہ ہے کہ کسی کو اپنی آشنائی دے اس سے سمجھ آجائے کہ میرا کوئی مالک ہے اس کا رسول ہے اس کے رسول نے مجھے شعور دیا یہ آگاہی دی اس کو راضی رکھنے کا مجھے یہ سلیکہ سکھایا کہ زندگی اس طرح گزارو تو تم سے خوش ہوگا اس طرح گزارو گئے یہ رحمت خاص ہے سبحانہ اللہ تعالیٰ سب پر اپنی رحمت خاص کرے یہ مومنوں کا حصہ ہے رحمت عام جو ہے ساری مخلوق کا حصہ مسس آبدہ سرور شیخ بریس حدیث پاک ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ عطا کرنے والا ہے اس حدیث مبارکہ میں اس کائنات میں تقسیم کیے جانے والے تمام رزق کی بات کی گئی ہے یا اس سے مراد فیوزات و برکات اللہ 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 بات یہ ہے یہ مادی رزق مادی اسباب و وسائل جیسے ابھی ابھی بات گزری یہ تو کافر کو بھی آس ہے یہ رحمت عامہ ہے اور یہ بدکار بے دین چور تھگ قاتل ہر ایک کو زندگی امور زندگی وسائل یہ سب حاصل ہیں لیکن ان سب کا نتیجہ کیا ہے عذاب الہی چند روز رزق کے بعد ہمیشہ کی زندگی میں عذاب تو اس کا مدعوہ کیا ہے اصل نعمت ہے کہ جو اس کا مدعوہ ہے سہی مدعوہ مدعوہ کائنات تجلیات 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 باری اور انوارات یہ خزانہ ہے یہ نعمت ہے جو غیر مسلم کو نصیب نہیں اب یہ تقسیم کہاں سے ہو رہی ہے قیامت تک کون بانٹ رہا ہے محمد الرسول اللہ پہلے انبیاء آئے ان کے علاقے مختص تھے امت مختص تھے افراد مختص تھے اور وقت مختص تھے پھر دوسرے تشریف اپنے اپنے وقت میں سب نے یہی نعمت مان لیکن جب حضور مبوس ہوئے تو سورج تلو ہوگیا ساری کائنات روشن ہوگی اور قیامت تک ہر فرد اس سے مستفید ہو سکتا ہے جو بھی چاہے جہاں بھی چاہے جب بھی چاہے موت سے پہلے پہلے کوئی بھی جہاں بھی جو بھی توبہ کر لے مستفید ہو سکتا ہے تو یہ اللہ عطا کر رہا ہے حضور مان آپ اس کو آپ ڈال روٹی پہ نہ لے جائیں ہوتی ایک عام سی چیز ہے جانوروں کو بھی مل رہی ہے کافر کو بھی مل رہی ہے اس کیا قیمت حضور صلی اللہ کا ارشاد ہے کہ اللہ کریم کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر ایک گھونٹ پانی کے لئے مر جاتا اسے نہ دیتا دنیا کی تو کوئی قیمت نہیں ہے اس نے کافروں کو بھی دے رکھی قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ سارے لوگ بھاگ پڑیں گے اور لوگوں کے لئے آزمائش بن جائے گی تو میں کافروں کے مکان سونے چاندی کے بناتا اور سیریا اور ان کے دروازے سونے چاندی کے لگاتا اور اتنی دولتیں انہیں دیتا ان کے پاس یہی چند سال ہیں پھر ساری عمر انہوں نے جہنم میں جلنا ہے یہاں تو موج کر لیتے اس کی تو وہ بھی مخلوق فرمایا یہ تو میں نے دوسرے لوگوں پہ احسان کیا ہے کہ انہیں اس اتنی دولت نہیں دی کہ سب دولت دیکھ کر ہی گمران ہو جائیں اللہ حضرت اللہ اور یہ ہماری کتنی غلط فہمی ہے کہ یہ پندرہ بیس سال ظاہر ہے چالیس سال کے عمر کو بندہ پہنچ جاتا ہے کچھ کرتے کرتے بندے بندے تو بیس سال اور پچیس سال اور اس کے لئے سارا کچھ کرتے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے مرد دیا ناظرین محترم اس کے ساتھ ہی ہمارے پرگرام اپنے اقتطام کو پہنچ رہے آپ بھی اگر اس پرگرام میں شابل ہونا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمال لیجی اور اسی طرح سے اگر آپ میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈیس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at آخر میں جاتے جاتے نکوش حق حضرت جی کی ایک کتاب ہے اس سے اکتباس ہے پیر یا مشایخ اس لیے ہوتے ہیں کہ طالب کے دل میں وہ برکات انڈیل دیں اور اس میں ایسی کیفیات پیدا کر دیں کہ وہ اللہ کو حاضر اور موجود ماننے لگ جائے پیر کے پاس وہ دولت ملتی ہے جو دنیا میں نایاب ہے اور وہ ہے ایمان باللہ اللہ پر یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ سلم پر وہ یقین جو ہمیں آپ صلی اللہ سلم کی غلامی پر مجبور کر دے اور جہاں سے یہ نہ ملے وہاں جانے کی ضرورت نہیں اس کے ساتھ منورتی کو اجازت رسول 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 یقین رسول گomial